بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے کل ہی ہم بات کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب اب جو کیمپین چلائیں گے وہ آرمی چیف کے خلاف ہوگی اور آج وہ شروع ہو گئی ہے اور جس طرح ہمیں خدشہ تھا کہ وہ اپنے کچھ لوگوں کے ذریعے کرائیں گے تو بلکل اسی طرح سے وہ پیٹرن ہے اس کا اور آج شاہین سہبائی صاحب نے جو ایک ٹویٹ کیا ہے اس میں انہوں نے فرمایا ہے کہ آرمی چیف کو گھر جانا چاہیے خان صاحب اس سے باز نہیں آرہے ہیں جو کیمپین وہ چلانا چاہ رہے ہیں فوج کے خلاف اصل میں اور وہاں پر چونکہ انہیں کچھ اپنی سپورٹ بھی نظر آرہی ہے تو اب انہوں نے اپنا سٹانس تبدیل کیا ہے اور وہ اکیلے جنرل باجوا کے خلاف کیمپین چلانا چاہ رہے ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کے لیے ہمدردیاں بھی رہیں اور ایک شخص کے خلاف وہ چلائیں حالانکہ چودہ تاریخ کو جب ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی اور پریس بریفنگ دی تھی تو اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ فوج ایک متحد ادارہ ہے اور پوری سات لاکھ فوج اس طرف دیکھتی ہے جس طرف آرمی چیف دیکھتا ہے لیکن خان صاحب کو تو سمجھ نہیں آرہی ہے وہ تو اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں اس کے لیے انہیں سب لوگوں کو سب چیزوں کو آگ لگا دینی پڑے سارا سسٹم تباہ کر دینا پڑے سب لوگوں کو مار دینا پڑے وہ سب چیزوں کے لیے تیار ہے انہیں صرف ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ انہیں واپس اقتدار چاہیے اور اس کے لیے اب وہ اس پر آ گئے ہیں آج شاہین صاحبائی صاحب ہم سب کو پتا ہے کہ کہاں سے اور کس طرح سے وہ چل رہے ہیں اور انہوں نے جب یہ ٹویٹ کیا ہے تو پی ٹی آئی والے تو اس کو ظاہر سپورٹ کریں گئی اور پھر عمران خان صاحب کی وہ سوشل میڈیا کی ٹی میں جو ابھی سسٹم کے ہاتھ نہیں آ رہی ہیں کیونکہ جو جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اس کو تو پکڑنا پڑے گا ہاں اپنی رائے کا اظہار انڈیپینڈنٹی اور بات ہے لیکن جو ایک ایک اکاؤنٹ دو دو ایک ایک شخص دو دو ہزار اکاؤنٹس چلا رہا ہے اور وہ جو ارسلان صاحب بھاگ گئے ہیں پی ٹی آئی کے اور جس کے لیے شہباز گل صاحب نے فرمایا کہ ان کے جو اصل لیپ ٹاپس اور اس میں جو چیزیں ہیں وہ تو آپ کے ہاتھ ہی نہیں آئی ہیں جب ایک چھاپا پڑا ان کے گھر تو وہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ کیا چیزیں ہیں اور وہ کیا کر رہے ہیں ان کی سوشل میڈیا ٹیم پتہ نہیں کیا کیا کچھ کر رہی ہے یہ تو جون جون یہ چیزیں کھولیں گی جیسے جیسے وہ لوگ سامنے آئیں گے وہ لوگ پکڑے جائیں گے وہ اعتصاب کے کٹہرے میں کھڑے ہوں گے انصاف کے کٹہرے میں کھڑے ہوں گے اور انہیں جواب دینا ہوگا اپنی کاروائیوں کے لیے اپنے کاموں کے لیے تب پتہ چلے گا کہ خان صاحب کیا کر رہے ہیں خان صاحب اپنے اقتدار کے حصول کے لیے سب کچھ خراب کرنے کو تیار ہیں تباہ کرنے کو تیار ہیں اور ایک طرف تو خان صاحب اپنی ٹیم کے ذریعے جو کہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ وہ مختلف لوگوں کے ذریعے کریں گے آج یہ شروع ہو گیا ہم دیکھتے ہیں کہ اگلے دو چار دن میں ان کے کون کون لوگ اس میں انوالو ہوتے ہیں اور کس طرح سے اس کو ٹرینڈ کو لے کے آگے چلتے ہیں لیکن اس حوالے سے آج جب اسکری قیادت اور جو ہے ہماری سیول قیادت سیاسی قیادت اکٹھے بیٹھی ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ میں تو وہاں پر ایشو تو وہی تھا وہ جو سازش والا لیٹر ہے جو عمران خان صاحب نے ایک ہوا بنایا ہوا ہے جس کے ذریعے وہ قوم میں ایک سپلٹ پیدا کر رہے ہیں اور جس کے لیے ذریعے وہ اداروں میں بھی ایون نفرت پیدا کر رہے ہیں تو اس کے لیے بات ہوئی اور اس میں آج زیادہ اہم بات یہ تھی کہ اصد مجید صاحب کو بلایا گیا اصد مجید صاحب وہ امبیسیڈر پاکستان کے سابق امبیسیڈر امریکہ میں جنہوں نے وہ مراسلہ لکھا تھا جنہوں نے وہ ٹیلیگرام بھیجا تھا جنہوں نے وہ سائفر بھیجوایا تھا تو آج وہ بھی وہاں موجود تھے اور وہاں پر بتایا گیا ہے کہ انٹیلیجنس اداروں نے تحقیقات کی ہیں اور سارا کچھ چھان پٹک کے بعد اس تحقیقات کے بعد یہ ثابت ہوتا ہے کہ کوئی سازش نہیں ہوئی ہے خان صاحب سن لیں پلیز سن لیں بیسے خان صاحب کو تو سب سے اچھا پتہ ہے جس طرح وہ کہتے ہیں نا انہیں یورپ کا سب سے زیادہ پتہ ہے وہ تو خیر وہ کس اپنی منٹل سٹیٹ میں جا کر وہ بیان دیتے ہیں لیکن اس کے بارے میں واقعی انہیں پتہ ہے کہ یہ سب جھوٹ کا پلندہ ہے اس میں کچھ نہیں ہے جو یہ بیانیاں آ رہا ہے قومی سلامتی کمیٹی کی طرف سے اور جو فوجی قیادت کی طرف سے اور جو آج کی حکومت کی طرف سے کہ یہ سب جھوٹ ہے یہ فراڈ ہے یہ بنائی ہوئی بات تھی خان صاحب کو پتہ ہے کہ یہی سچ ہے لیکن ان کی ہٹ دھرمی اس وجہ سے ہے کہ ان کے پاس اور کچھ بیچنے کے لیے نہیں ہے انہیں پتہ ہے کہ وہ اسی کے سر پر آگے چل سکتے ہیں ان کا ووٹر ان کا سپورٹر سب کچھ بھول جائے گا اور کمال یہ ہے کہ ان کے لیے تو اتنی بڑی یہ بلیسنگ بن گئی ہے یہ جھوٹ کا بنایا ہوا ایک پلندہ یہ جو ایک گھڑا ہوا جو افسانہ اور ایک بنائی ہوئی کہانی ان کے لیے ایک اتنی بڑی بلیسنگ بن گیا ہے کہ اب جب بھی الیکشن ہوگا تو انہیں یہ لگ رہا ہے کہ ان کی ساڑھے تین سالہ کارکردگی پر کوئی بات نہیں ہوگی کہ انہوں نے ساڑھے تین سال میں کیا کیا اور ایون اگلے الیکشن کے لیے انہیں مزید اپنا منیفیسٹو دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی جس کے لیے بار بار انہیں پھر شرمنگی اٹھانی پڑے کہ وہ پچاس لاکھ گھر بنا دیں گے غریبوں کے لیے اور ایک کروڑ نوکریاں دے دیں گے اب انہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے تو بس ایک کہانی گھڑ لی ہے کہ امریکہ ان کے خلاف سازش کر رہا ہے امریکہ نے انہیں نکالا ہے کیونکہ وہ بہت بڑے تیس مار خان بن گئے تھے جو امریکہ کے لیے تھرٹ بن گئے تھے اور بس اس پر چل رہے ہیں اور وہ جو ابھی دو چار دن پہلے جیسے فواج چودری صاحب کی بھی ایک ویڈیو آئی جس میں وہ نعرے لگا رہے تھے کہ ہم چین کے لیں گے آزادی اور تیرا باپ بھی دے گا آزادی وہ بتاتے نہیں ہیں کہ وہ کس سے چینیں گے آزادی وہ کس سے لیں گے کیونکہ امریکہ کے خلاف نعرہ نہیں لگاتے شہباز گل صاحب سے جب متی اللہ جان نے پوچھا اور انہیں کوشش کی یہ کہلوانے کیوں سے کہ آپ امریکہ کے خلاف نعرہ لگائیں تو امریکہ کے خلاف تو نعرہ لگانے کو تیار نہیں ہے ایون خان صاحب بھی اب اس بات کو بڑا گول مول سا کر کے کرتے ہیں وہ امریکن سے مل رہے ہیں خود وہ مل رہے ہیں وہ جو غلامی کے لیے باتیں کرتے ہیں خود انہی سے مل رہے ہیں ہمیں تو وہ بتاتے ہیں کہ ایک کل خطاب میں بھی جیسے فرما رہے تھے کہ ایک فان کال پر جو ڈھیر ہو گیا گھٹنے ٹیک دیئے اس نے پرویز مشرف نے اسی پرویز مشرف سے اپنے لیے وزارت عظمہ کی بھیک مانگتے رہے ہیں ان کے ریکارڈ پر انٹرویوز موجود ہیں جو اے پی کے لیے انہوں نے دیا ہوا ہے کہ انہوں نے کہا کہ مشرف کے پاس اس کے علاوہ کوئی چوائس ہی نہیں تھی اور یہ بیسٹ ڈیسین تھا مشرف کا جو پوسیبل تھا بہترین انہوں نے فیصلہ کیا امریکہ کے آگے جھکنے کا یہ وہ خود فرما رہے تھے اور اب ہمیں جو ہے وہ کچھ اور کہانی سناتے ہیں کیونکہ اب انہوں نے ووٹ لینے ہیں اس وقت عمران خان صاحب کو چونکہ مفاد نظر آ رہا تھا مشرف سے انہیں کچھ وہاں سے ملنے کی امید تھی اور اب ہمیں کہانیاں سناتے ہیں خودداری کی اور ہمیں بتاتے ہیں کہ اب وہ آزادی لیں گے اور آزادی کیسے لیں گے ان کے پاس صرف ایک ہی حل ہے کہ اس ملک میں نفرت کی دیوار کھڑی کر دیں اس سوسائیٹی کو ڈیوائیڈ کر دیں جو کہ وہ کافی حد تک کر رہے ہیں آرڈی یہی کام کر رہے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ صرف اسی چیز میں ان کی بقا ہے لیکن حالات تھوڑے سے تبدیل بھی تو ہونے ہیں یہ حکومت جو جو اپنا فارمیشن کی طرف آ رہی ہے اس کی تکمیل ہو رہی ہے تو خان صاحب کے جو کچھے چھٹھے کھلنے ہیں ابھی تو صرف توشہ خانے کی باتیں شروع ہوئی ہیں تو جو باقی سارے کرپشن کے کیسز ہیں اور جو باقی بد انوانیاں خان صاحب کی ٹیم نے اور خان صاحب کو جو فائدے خان صاحب خود اٹھاتے رہے ہیں وہ ساری چیزیں تو کھلیں گی بھائی ہمیں تو پچپن روپے کلومیٹر والا ہیلیکاپٹر بتاتے تھے اور ہمیں ہالنڈ کے وزیراعظم کی کہانییں سناتے تھے تو خود تو ایک عرب روپے اس ہیلیکاپٹر پر خرچ کیا ہے خان صاحب آپ نے تو آپ کو ان چیزوں کے جواب تو دینے پڑیں گے اور اپنے آپ کے دوستوں نے جو جو کمال کی ہیں وہ چاہے عدویات کا سکینڈل تھا چاہے وہ گندم کا سکینڈل ہے اور وہ چینی اور پتہ نہیں کیا کیا تو یہ سب چیزوں کے لیے جواب تو خان صاحب کو دینا پڑے گا وہ جو سبسیڈیز دی تھی ہٹائی کا مظاہرہ کریں اور پہلے ہی کہہ دیں ہاں ہم نے یہ چوری کیا ہے دیکھیں یہ چوری نہیں بنتی اب جو ہے آپ نے اس کو ماننا ہی نہیں ہے تو آج بھی جو خان صاحب پہلے خود فرما چکے ہیں اور آج شاہ محمود قریشی صاحب نے فرمایا ہے کہ حکومت جو ہے کوشش کر رہی ہے عمران خان کو نا اہل قرار دے دیں اور پی ٹی آئی پر بین لگا دیں او بھائی حکومت نہیں کوشش کر رہی آٹھ سال سے کیس چل رہا ہے الیکشن کمیشن میں فورن فنڈنگ کا جو کیس چل رہا ہے وہ آٹھ سال سے چل رہا ہے اب آ کر ہائی کورٹ نے حکم دیا ہے کہ وہ ایک مہینے کے اندر 30 دیز میں اس کا ڈیسین کریں صرف اس میں پی ٹی آئی جو کیس لے کر چلی گیا اس کو رکوانے کے لیے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہے اس میں دو صوبوں کے ممبرز نہیں ہیں تو وہ دو صوبوں کے ممبرز کا پروسس پورا کرانا بھی حکومت کا کام تھا تو حکومت نے تو نہیں کیا تو اب وہ اس کو بیس پر چند دن کے لیے اس کو لٹکا لیں ڈیلے کر لیں لیکن 30 دیز میں اس کا ڈیسین ہو جانا ہے اور ڈیسین خان صاحب کو بڑی اچھی طرح پتا ہے کہ انہوں نے کیا لوٹ مار کی ہے اور کیا ان کی بدنوانیاں ہیں اور وہ پیسہ کہاں کہاں سے آیا ہے کل منارے پاکستان پر کھڑے ہوکے تو انہوں نے پھر جھوٹ بول دیا انہوں نے کہا کہ ہم اوور سیز پاکستانیز سے فنڈ لیا ہے جنابے والا اوور سیز پاکستانیز سے فنڈ کا ایشو نہیں ہے غیر ملکیوں سے فنڈ لیا ہے آپ نے غیر ملکی افراد اور غیر ملکی اداروں سے آپ نے پیسے لیا ہے اور وہ پیسے لے کے پھر جالی اکاؤنٹس میں ڈال دی ہیں وہ آپ کی پارٹی کے فنڈ میں بھی نہیں شہرے پیسے آئے ہیں اور پھر دو نمبر اکاؤنٹس بنا کے اس میں آپ نے وہ استعمال کر لیا ہے پیسے جو کہ اب آپ نے جواب بھی دیا ہوا ہے خان صاحب نے جواب جمع کرایا کہ میری پارٹی کے کچھ لوگوں نے ہمیں بتائے بغیر اکاؤنٹس بنا لی ہے جس میں حسد کیسر صاحب بھی شامل ہیں اس میں کے پی کے گورنر بھی شامل ہیں کہ خان صاحب نے خود اپنے لوگوں پر الزام لگا دیا ہے کہ وہ جالی اکاؤنٹس بنا کر پیسے نکالتے رہے ہیں تو یہ تو خان صاحب کا حال ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اور اس کے علاوہ چیزیں ہو رہی ہیں وہ ان کا کیس ہے سکسٹی تھری اے کی تشریف سپریم کورٹ میں جو چل رہا ہے اس پر جو کاروائی ہوئی ہے اس میں سپریم کورٹ کی طرف سے اس کا بھی امید ہے جلد ہی فیصلہ ہو جائے گا تو سپریم کورٹ میں آج جو ریمارکس آئے ہیں ججز کے اور چیف جسس صاحب کے اس میں یہ ہو رہا ہے کہ وہ کچھ سیاست کو مچور دیکھنا چاہتے ہیں اچھا ویسے چونکہ یہ کورٹ میں کیس ہے ایڈون نو کیسے اس کو وہ آئے گا یا کیا فیصلہ آئے گا ہمیں امید ہے کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق ہوگا ہاں اس کی تشریح کا اختیار کچھ چیزوں پہ کچھ جگہوں پہ جہاں چیزیں کلیر نہ ہوں وہ بہرحال سپریم کورٹ کے پاس ہوتا ہے کہ وہ اسے تشریح کرے لیکن سب لوگوں کی خواہش یہ ہے کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ آ جائے اور آئین اور قانون کے حوالے سے ہی دیکھیں تو آج ایک اور development ہوئی ہے جو اسلامباد ہائی کورٹ کے حوالے سے ہے کہ اسلامباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ مقدمات کی کاروائی جو ہے وہ براہ راست دکھائی جائے گی اچھا یہ مختلف مواقع پر اس بات کی ڈیمانڈ ہوتی رہی ہے کہ کاروائی کو براہ راست دکھائی جائے خصوصا جب پچھلے دنوں قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کیس چلا تو ان کی ریکویسٹ یہ تھی کہ ان کے خلاف جو کیس ہے وہ براہ راست نشر کیا جائے اس کی کاروائی براہ راست دکھائی جائے لیکن عدالت اس بات کو علاؤ نہیں کر رہی تھی کیونکہ وہ عدالتی روایات کے خلاف تھا تو اب اسلامباد ہائی کورٹ نے ایک نئی روایت قائم کر دی ہے ابتدائی طور پر اس میں چیف جسٹس صاحب کی عدالت جو ہے وہاں سے تمام کیسز جو ہے وہ براہ راست نشر ہوں گے براہ راست اس کی کاروائی لوگ دیکھ سکیں گے تو ایک بہت اچھی بات ہے ٹرانسپرنسی کی طرف ایک سٹیپ ہے اور عالی عدلیہ میں بہت سے کیسز ایسے ہوتے ہیں جو عوامی انٹرسٹ کے ہوتے ہیں لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ جو سیاستدان اور ان کے لیڈرز اور زندگی کے مختلف شعبوں کے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے جب کیسز آ رہے ہیں تو کیا آرگیومنٹس ہو رہے ہیں کیا بات ہو رہی ہے جیسے اب عدالتوں میں جب کیس چلتے ہیں تو سیاسی جماعتیں انہوں نے پی ٹی آئی نے جو کیا ہے الیکشن کمیشن میں جو کیس تھا وہ اس کو لٹکاتے رہے ہیں آٹھ سال سے لٹکا رہے ہیں بار بار جا کے درخواست کرتے ہیں کہ اس کو ڈیلے کر دیں اس کی کاروائی روک دیں پھر الیکشن کمیشن کے خلاف کورٹس میں آ جاتے ہیں کہ کسی طرح اس کی کاروائی روک جائے تو یہ ساری چیزیں لوگوں تک بھی پہنچیں گی تو وہ ایک مزید ٹرانسپرنسی کی طرف ہم جائیں گے اس کی وجہ سے ٹرانسپرنسی ہوگی لوگوں کا ٹرسٹ ڈیویلپ ہوگا لوگوں کو پتا چلے گا کہ عدالت کی کاروائی میں کیا ہو رہا ہے اور کون کیا کر رہا ہے اور ایک اور اہم خبر جو تھی وہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے ہے کہ نواز شریف صاحب نے آج دو ملاقاتیں تھی ایک تو مفتا اسماعیل صاحب سے نواز شریف صاحب بہت ان ہیں چیزوں میں پاکستان کی حکومت میں پاکستان کی حکومت کو چلانے میں پاکستان کے وزراء کے ساتھ سب چیزوں میں ان کی انپٹ بڑی اہم اہمیت کی حامل ہے مفتا اسماعیل صاحب آئی ایم ایف سے مذاکرات کے لیے امریکہ گئے ہیں لیکن وہ راستے میں رکے ہیں انگلینڈ اور لنڈن میں انہوں نے آج نواز شریف صاحب سے ملاقات کی ہے اور اس میں اسحاق دار صاحب بھی تھے تو یقیناً اس میں چیزیں پلان ہوئی ہوں گی کہ ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ ورلڈ بینک کے ساتھ آگے کیسے چلنا ہے وہ جو ہم باتیں سنتے رہے ہیں کہ ہماری خود مختاری پر کمپرومائز ہوا ہے پاکستان کی تو اب نواز شریف اور نئی جو حکومت بنی ہے اتحادی حکومت یہ لوگ اس حوالے سے کیا حکمتیں اپنے لیے اپناتے ہیں کیا وہی جو پریکٹس ہے وہی اپنائی جائے گی جو پچھلی حکومت نے ڈیلز کی تھی انہی کو بحال کیا جائے گا انہی کو لے کر آگے چلا جائے گا یا کوئی زیادہ بہتر اور زیادہ باعزت طریقہ اپنایا جائے گا اور اس میں کوئی تبدیلی آئیں گی یہ ایک دو دن میں چیزیں کلیر ہو جائیں گی جب مفتہ اسماعیل صاحب کی ملاقاتیں ہوں گی آئی ایم ایف کے ساتھ وہاں پر جا کر چھ ارب روپے کی ہمارا پلان ہے جو ہم نے ابھی ان سے لینا ہے اور نواز شریف صاحب کی ملاقات آج دوبارہ ہوئی ہے بلاول بھٹو کے ساتھ اور اس حوالے سے ابتدائی طور پر تو جو باتیں ہو رہی تھی پنجاب کی گورنرشی پوریس حوالے سے ہے لیکن اس میں ممکنہ طور پر اور بہت سی باتیں ہیں آج جو ابتدائی طور پر دو باتیں پلان ہوئی ہیں اس میں ایک تو صدر کا معاخضہ ہے کہ موجودہ صدر کو فارق کیا جائے ان کی چھٹی کرائی جائے اور ان کی جگہ ایک نیا صدر لائے جائے اچھا پھر صدر کون ہوگا اس حوالے سے بھی بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی ڈسپیوٹ ہے کہ آصف زرداری صاحب ہوں گے یا مولانا فضل الرحمن ہوں گے اگرچہ نواز شریف صاحب تو پہلے یہ کہہ چکے ہیں کہ مولانا فضل الرحمن اور آصف زرداری یہ دونوں مل کر ڈیسائیڈ کر لیں کہ کس نے صدر بننا ہے لیکن بہرحال یہ ایک اہم ایشو ہے اس پہ بھی ڈسی این انہیں ہیں اور ای وی ایم کے حوالے سے بھی آج انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اس کو ریورس کریں گے اس قانون سازی کو اور ای وی ایم کا استعمال نہیں ہوگا جو ٹریڈیشنل پرانا سٹائل تھا اسی کے مطابق ووٹنگ ہوگی اور جو بھی فائنل ہوگا ان کا جو انتخابی صلاحات کے حوالے سے قانون سازی کے حوالے سے جو پورا پیکج بنے گا اس سے چارٹر آف ڈیموکریسی ٹو کا نام دیا جائے گا اور امید ہے کہ یہ دونوں جماعتیں پیپلز پارٹی اور نون لیک مل کر اس ملک میں جمہوریت کے استحکام کے لیے کوشش کریں گی جو بات آج سپریم کورٹ میں ہو رہی تھی ظاہر ہے یہ کام اصل میں تو سیاسی جماعتوں کا ہے اور پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم سے ہونا ہے تو ان دونوں جماعتوں نے اگر یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ وہ دونوں مل کر اس حوالے سے کام کریں گے تو یہ ایک خوش آئندہ بات ہے اور دو چیزیں چھوٹی چھوٹی سی اور اہم ہیں کہ صدر آریف علوی کی طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے اب وہ کون سا ڈاکٹر ہے جس نے ان کی طبیعت ٹھیک کی ہے کیونکہ گزشتہ دنوں جب شہباز شریف صاحب نے حلف اٹھانا تھا تو انہوں نے بتایا آریف علوی صاحب نے بتایا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور وہ وہاں پر موجود نہیں تھے پھر انہوں نے وفاقی کابینہ سے حلف لینے سے بھی انکار کر دیا لیکن آج جب دو وزراء کے حلف کی باری آئی دو وفاقی وزراء اور ایک وزیر مملکت ان کا حلف کی باری آئی ہے تو صدر صاحب کی طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے اور انہوں نے آج حلف لیا ہے ہمیں امید ہے کہ ان کی طبیعت ٹھیک رہے گی اور وہ اس نظام کو آگے چلانے میں کوئی رکاوٹیں کھڑی کرنے کے بجائے اچھے طریقے سے چلیں گے یا تو وہ کوئٹ کر جائیں چھوڑ دیں گھر چلے جائیں ادروائز وہ پھر جو سسٹم کے مطابق ہے وہ آگے چلیں ممکن ہے انہیں مشورہ دیا گیا ہو انہیں سمجھایا گیا ہو جیسے نو اپریل کی رات کو عمران خان صاحب کو سمجھایا گیا تھا کچھ دوستوں نے انہیں سمجھایا کہ قانون اور آئین کے مطابق چلیں ایسے ممکن ہے صدر صاحب کو بھی ان کے دوستوں نے مشورہ دیا ہو کہ ایسے بہانے بنا کر اور اس طرح ڈیلے نہیں کرنا چاہیے اور حلف اٹھانے کے حوالے سے ہی پنجاب کے حوالے سے بھی آج کی اہم خبر تھی کہ حمزہ شہباز کا جو الیکشن ہوا ہے ان کا جو انتخاب ہوا ہے کہ حکومت کی طرف سے پرانی حکومت کی طرف سے کوشش تھی کہ عثمان بزدار صاحب کا استعیفہ ٹھیک نہیں لکھا گیا تھا وہ وزیراعظم صاحب کے نام لکھا گیا تھا جبکہ وہ گورنر کے نام لکھنا تھا تو گورنر صاحب اس کا نوٹفکیشن نہیں کر رہے اس کو منظور نہیں کر رہے اور نئی کابینہ سے اور نئے وزیراعظم صاحب سے حلف نہیں لے رہے ٹالمٹول کر رہے تھے تو ہائی کورٹ نے آج بڑا کلئر اس حوالے سے انسٹرکشنز دی ہیں انہوں نے کہا کہ فوری طور پر وہ حلف اٹھایا جانا چاہیے حمزہ شہباز کا حلف ہونا چاہیے جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا انتخاب کو کورٹ لیجٹمائز کر رہی ہے کورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ان کا انتخاب ٹھیک ہے بعد صرف اب ان کے حلف کی ہے تو اس کے لیے صدر صاحب کو بھی کہا گیا ہے اور انہیں کہا گیا کہ وہ کسی اور کو اپوائنٹ کرے جو ان کا حلف لیں تو اس طرح پنجاب میں بھی انتقال اقتدار کا جو مرحلہ ہے وہ اپنی تکمیل کی طرف پہنچ جائے گا اس کے بعد کابینہ کی تشکیل ہوگی اور پھر آگے کام شروع ہوگا کیونکہ حکومت کے سامنے چیلنجز بہت بڑے ہیں انہوں نے لوگوں کو ریلیف دینا ہے لوگوں کے لیے کام کرنا ہے قانون سازی کر دیئے یہ ساری چیزیں ہیں اسے والے سے چودری شجاعت صاحب کے صاحبزادے نے بھی آج کابینہ میں حلف لے لیا ہے اور چودریوں کے لیے تو بڑی مزدار گیم بنی ہوئے نا وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ وزارتیں بھی لے لیں اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر بھی ہونی کا ہو لیکن قومی اسمبلی میں ایک بڑی تعداد منحرف اراکین کی ہے 20 پلس میں جو ہے ممکن ہے ان کی طرف سے کوئی لیڈر آ جائے اور ابھی تو جنہوں نے 123 لوگوں نے اسطیفے دی ہیں آج سپیکر صاحب نے بتایا ہے کہ وہ ان کو فردن فردن بلائیں گے ان کے اسطیفوں کی تصدیق کے لیے اور اس کے بعد ڈیسائیڈ ہوگا کہ کتنے لوگ اسطیفے دے رہے ہیں اور کتنے لوگ واپس اسمبلی میں آ جائیں گے تو یہ ممکن ہے جیسے پی ٹی آئی سمجھ رہی ہے اس طرح کی گیم نہ ہو اور عمران خان صاحب کے لیے بھی ایک تو یہ لوگ ان کے کم ہو جائیں گے جو ان کے الیکٹیبلز تھے جو ان کے اسمبلی کے ممبرز تھے جو ان کے ساتھ اسطیفے دے سکتے ہیں وہ کم ہو جائیں گے اور ان کے خلاف جون جون جو قانونی جنگ ہے جو قانونی کاروائی ہے عدالتی کاروائی ہے وہ آگے بڑے گی ان کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی اور پھر انہیں اپنی سٹریٹیجی شاید بدلنی پڑے تو دیکھتے ہیں کہ وہ اب کس روک پہ چلتے ہیں وہ اس جارہانہ پالیسی کو چھوڑ کر اور ہر ایک سے لڑائی جھگڑا کر کے اور ملک میں نفرت پھیلا کر اور دنگے فساد کرانے کا جو ان کا پلان ہے یہ تبدیل ہوتا ہے کہ نہیں یہ آئیدہ چند دنوں میں ہمیں پتا چل جائے گا شکریہ